نمسکار ساتھیوں اس ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپس دیکھانا چاہتا ہوں جسیں آپ دھیان سے دیکھئے پھر ہم آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں این ویڈیو کلپس میں آپ نے دیکھا کہ سرم منتری بھپیندر سنگھ یادو جی پینشن دارکوں کو آسواسن دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ای پی ایس نائنٹی فائی پینشن بڑھوٹری کے بارے میں سرکار گمبیرتہ سے سوچار کر رہی ہے اور جلد سے جلد آپ کی پینشن بڑھا دی جائے گی اور پینشن دارکوں کی جو بھی مانگے ہیں انہیں جلد سے جلد پورا کر دیا جائے گا میں آپ کو ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں لے چلتا ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوگا چار دسمبر دو جارتیس کو لوگ سبا میں سری لیبر ان ایمپلائیمنٹ سری رامیسور تیلی جی نے ایک ریٹن ایپلیک ریپلائی دیا ہے لوگ سبا میں جس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایس پر ایکچوریل ایویلیشن آف دا فنڈ ایز اون ٹرٹی فرسٹ مارٹ ٹو دازون نائنٹین دہ پینشن فرڈ ایز این ڈیفیشٹ یعنی کی رامیسور تیلی جی بتا رہے ہیں کہ جو پینشن فرڈ ہے وہ ڈیفیشٹ میں یعنی کی گھاٹے میں چل رہا ہے یہ پریس نوٹ میں نے خود لیبر منسٹری کی جو ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا ہے آپ بھی یہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا منسٹر لیبر ان ایمپلائیمنٹ سرچ کرنا ہوگا اپنے موبائل لیپٹوپ پر یا ڈیکسٹوپ پر اس کے بعد میں آپ میڈیا پر آئیں گے پریس ریلیزز پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل میں بہت سارے سرکولر دیکھنے کو مل جائیں گے جو لیبر منسٹری نے ریلیز کی ہے اس میں آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پر آپ کو چار دسمبر کا ایک سرکولر دیکھنے کو مل جائے گا یہ دیکھیں ایمپلیمنٹیشن اور سپریم کورڈ ورڈیگرین ایپی ایم اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ پریس نوٹ دیکھنے کو مل جائے گا اس طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ مینشن کر رہے ہیں یونین مینشٹر آف اسٹیٹ لیبر ایمپلائیمنٹ سے رامی سوتیلی جی کی جو ایکچوری ایولیشن کیا تھا پینشن فنڈ کا اس کے حساب سے پینشن فنڈ ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سرمنٹری بھپندر یادف جی آسواسن دے رہے ہیں کہ ایپی ایس نائنٹی فائی میں جو بھی مانگے ہیں پینشن دارگوں کی اس کو مان لیا جائے گا اور جل جل اس پر کاروائی کی جائے گی اور ایک طرف دوسری جگہ لوگ سباب میں یہ ریٹن ریپلائی دیا جاتا ہے کہ جو پینشن فرڈ ہے وہ گھٹے میں چل رہا ہے اب آپ کو یہاں پر میں بتا دوں ایک طرف گھٹے کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف یہاں پر دیکھئے ایپی ایف او کا جو خود ریکارڈ ہے انہوں نے جاری کیا ہے اس کے حساب سے ایپی ایف او اور پینشن فرنڈ کا کورپس ستہ پرسنٹ سے بڑھ کر قریباً اکیس لاکھ کروڑ تک پہنچ چکا ہے آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار میں چھپے آرٹیکل کے مطابق کرمچاری بھوش ندی سنگٹم یعنی ایپی ایف او کے انویسمنٹ کورپس کے کل راسی بیتے ورس یعنی دو ایزار بائیس تیئس میں سولہ دسملوں سانت پرسنٹ بڑھ کر کس پوائنٹ چھتیس لاکھ کروڑ ہو گیا ہے دو ایزار اکیس بائیس میں اٹھارہ پوائنٹ تین لاکھ کروڑ تھی اس طرح سے اس میں چھبیس پوائنٹ چھے پرسنٹ کی بڑوتری درج کی گئی ہے ایپی ایف او کی ڈرافٹ اینول ریپورٹ کے مطابق پیچھتے پانچ سال میں اس سامجھ ایک سرکسہ سنگٹن کی نیویس یوگی راسی قریب دو گنا ہو گئی ہے دو ایار اٹھارہ گنیس میں یہ کورپر کی راسی گیارہ پوائنٹ چودہ لاکھ کروڑ پہ تھی بتایا گیا کہ انویسمنٹ کورپس کے کل اکیس پوائنٹ چھتیس لاکھ کروڑ میں سے تیرہ لاکھ کروڑ ایمپلوئیز پرویڈنٹ فنڈ کے ہیں یعنی کی ایپی ایف کے ہیں اور سات پوائنٹ سات لاکھ کروڑ ایمپلوئیز پینشن فنڈ کے اور اگتالیس ہزار 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 کروڑ ایمپلوئیز ڈیپوزٹ لنگ یعنی ای ڈی ایلائی سکیم کے تحت تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایپی ایس فنڈ ہے پینشن فنڈ ہے اس میں قریباً سات پوائنٹ سات لاکھ کروڑ کا کورپس آویلیبل ہے ایپی ایف او کے پاس میں اس کے باوزود بھی ایپی ایف او کے جو منتری ہے لیبر منسٹر ہے وہ لوگ سبا میں ریپلائی کرتے ہیں کہ جو پینشن فنڈ ہے وہ گھاٹے میں چل رہا ہے تو یہ دونوں ہی ویرادوبھاس باتیں ہیں کیونکہ ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کورپس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ ہم گھاٹے میں چل رہے ہیں اس سے پینشن دھارکو کو کنفیوزن کیسیتی پیدا کرنا ہے اور جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہے جو دوسرے ہائی کورٹ کے آرڈر آتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش سے کی جا رہی ہے اب ہم اگر اس ای ٹیبل پر بھی نظر جالیں جو خود ای پی او فو کے آنکڑے ہیں یہاں پر اگر ہم کیول اور کیول پینشن فنڈ کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پینشن فنڈ ریسیب جو دو جار سترہ اکٹھارہ میں جو کورپس تھا وہ تین پوائنٹ ان تران میں لاکھ کروڑ تھا جو بڑھ کر سات لاکھ اسی ہزار کروڑ پہ ہو چکا ہے دو جار بائیس تیس میں یعنی کی قریباً اٹھیاڑ میں پرسینٹ کی بڑوتری درج کی گئی ہے اس کے باوزود بھی ای پی ایس فنڈ میں گھاٹا درسایا جا رہا ہے یا پھر دکھایا جا رہا ہے کہ گھاٹا ہے جبکہ گھاٹا نہیں ہے خود ای پی او فو کے آنکڑے بتا رہے تو یہاں پر دوستوں لگ رہا ہے کہ سرکار ڈبل گیم کھیل رہی ہے پینشندھار کو کے ساتھ میں ایک طرف وہ آسواسن دے رہے ہیں چناؤں ہونے کے قارن کے ہاں آپ کی مانگیں پوری طرح سے مان لی جائے گی اور جو بھی آپ کی مانگیں اسے جلد جلد پورا کیا جائے گا دوسری طرف وہ لوگ سبا یا راج سبا میں جہاں پر سنوائی ہوتی ہے وہاں پر وہ گھاٹے درسا کر ان جو بھی مانگیں ان سے بچے جا رہے ہیں بستے چلے جا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے سانسلوں نے مانگ اٹھائی تھی تو وہاں پر یہ اس طرح کا ریپلائی کرتے ہیں کی پینشن وارڈ پی اے فنڈ گاٹے میں چل رہا ہے لیکن جب دوسری اور یہ خود اپنے آنکڑے جاری کرتے ہیں ریپورٹ جاری کرتے ہیں تو وہاں پر ان کا کورپس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تو یہاں پر جاننے والی بات ہے کہ جو ای پی ایس نائنٹی وائ راستے سنگر سمیتی ہے انہیں اور جو بھی پرانتی سمیتیاں انہیں اب کمر کس لینی چاہیے اور آندولن کو جلد سے جلد اگر روپ میں شروع کر دینا چاہیے کیونکہ سرکار ماتر چلاوا دے رہی ہے اور پوری طرقے سے وہ اس پینشن کی مانگوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے اور سمیں ٹالتے جلے جا رہی ہے کیونکہ آلریڈی سانس سے آٹھ سال ہو چکے ہیں ای پی ایس جو پینشن دارک ہے یہ مانگ لگاتا اٹھاتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی جو مینیموم پینشن ہے وہ ساڑھے سانت ازار پلس بھی یہ کر دی جائے لیکن سرکار اسی طرح کا ڈبل گیم کھیلتے ہوئے سمیں ٹالتے جا رہی ہے اور آگے بھی ایسا ہی کرنے کی ان کی منصہ نظر آ رہی ہے ان سب باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سرکار پر اب بھروسہ کرنا بلکل بھی ممکن نہیں ہے اور ایک مات راستہ اب آندولن ہی بستا ہے آپ کی اس بارے میں کیا راہ ہے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے اگر آپ اس آندولن اور اس پینشن بڑو تری کا سمرتن کرتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ایک لکھئے اور اگر آپ سمرتن نہیں کرتے ہیں اس آندولن کا آپ سمرتن نہیں کرتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں دو لکھئے تاکہ پتا چل سکے کتنے لوگ اس آندولن کے سمرتک ہیں اور کتنے اس کے اگینجٹ میں ہیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں